سبسکرائب کیجئے یہ ہندی اردو چینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس کو سال کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ میتھرڈز بتاؤں گا اس کو سال کرنے کے لیے تو ایک ایک کر کے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو جبھی بھی آپ یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا windows channel restart کرنا ہے restart کرنے کے بعد آپ اپنے tax bar پہ right click کیجئے اور tax manager کو جو دوستو open کیجئے open کرنے کے بعد آپ کا جو windows explorer جو رہتا ہے دوستو آپ اس کو کیا کرنا ہے restart کرنا ہے تو just windows explorer یہاں سے search کیجئے اور اس پہ right click کیجئے اور restart پہ click کیجئے اس کے بعد چیک کیجئے ابھی آپ کا problem solve ہوا یا نہیں in case اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو next method آپ try کر سکتے ہیں windows کی hold کیجئے اور eye press کیجئے آپ کی windows settings open ہو جائے گی windows settings میں آپ کو جانا ہے devices میں devices میں آپ کو جانا ہے touchpad میں touchpad میں جانے کے بعد دوستو سب سے پہلے touchpad آپ enable چیک کیجئے اگر disable ہے تو آپ اس کو enable کیجئے نیچے scroll کیجئے یہاں پہ آپ کو ایک option مر جاگا دوستو drag two finger to scroll یہ بھی آپ کو check کرنا ہے اور just pinch to zoom یہ بھی option آپ کو check کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کا problem solve ہوا یا نہیں in case اگر آپ same problem paste کر رہے ہیں تو آپ next method try کر سکتے ہیں next method یہ دوستو windows کی press کیجئے cp یعنی کی control panel tight کیجئے اور interheat کیجئے اور یہاں پہ آپ کو find out کرنا ہے hardware and sound open کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کو find out کرنا ہے device and printers میں آپ کو ایک option مل جائے گا mouse کا اس پہ آپ click کیجئے click کرنے کے بعد آپ کو جانا pointers میں pointer میں یہاں پہ آپ کو جانا ہے دوستو scheme میں اس کو extend کیجئے کوئی بھی ایک scheme جو دوستو select کیجئے یہاں سے اور اس کے بعد دوستو ok پہ click کیجئے اس کے بعد پھر سے ایک مرد اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا windows 10 بھی start کرنا ہے یہ بھی start کرنے کے بعد بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بھی آپ کا جو problem ہو جسو solve ہو جائے گا in case اسے بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو آپ next method try کر سکتے ہیں windows کی hold کیجئے اور express کیجئے اور یہاں سے جو دوستو power menu میں سے device manager کو open کیجئے open کرنے کے بعد آپ کے جو touchpad کو drivers رہتے ہیں دوستو ایک مرتبہ آپ اس کو جو ہے rollback کرنا ہے یعنی کہ اس کو جو ہے جو آپ کے updates رہتے ہیں ایک بار اس کو uninstall کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے جو new drivers رہتے ہیں اس کو آپ کو پھر سے update کرنا ہے اس کے لئے دوستو آپ کو جانا ہے and other pointing device آپ کو جانا ہے driver میں اور یہاں پہ آپ کو ایک option مل جاگا دوستو rule back driver اگر آپ کے پاس ایک option highlight ہو رہا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے rule back کرنے کے بعد update بھی کر لینا اسی طریقے سے یہاں سے آپ easy طریقے سے update بھی کر سکتے ہیں update کرنے کے بعد ابھی آپ چیک کیجئے دوستو ابھی آپ کا problem solve ہو جائے گا انگیس اس سے بھی اگر آپ کا problem solve نہیں ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا جو touchpad جو ہے دوستو وہ جو ہے خراب ہو گیا ہے اگر آپ کے touchpad میں کوئی بھی issue نہیں ہے تو آپ یہ سارے method try کر سکتے ہیں تو اور ایک easy اور simple method ہے دوستو windows کی hold کیجئے اور i press کیجئے اور جائیے update and security میں اگر آپ کا windows 10 update available ہے تو update کیجئے update کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس سے بھی آپ کا problem solve ہو جائے گا تو یہ کچھ easy اور کچھ simple methods ہے دوستو اگر آپ کا touchpad is calling جو ہے work نہیں کر رہا ہے تو یہ method کو آپ solve کر سکتے ہیں امیت کرتا ہوں آپ کو چھوٹ سا simple سا ویڈیو پسند آگیا اگر آگیا ہو تو دوستو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے کیونکہ اسی طرح کے امیزم ڈیلی ویڈیوز سا ہم آپ کے لئے لیکی آتے رہے تھے اس ویڈیو کے لیٹر ریبو Кстати آپ نے کسی لائے آپ کو کمیتے ہیں میرے ایک بھی کسی لائے تانکیو